پلک کے اپنے پاس رکھیں وہ خود رشتہ لے کر آئے گا آپ کے پاس اگر آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ از ماں کے دیکھ لیں انشاءاللہ و تعالی اس ہی ٹائم سے پورا دنیا آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا دنیا کا ہر عزت لوگ دے گا اور پیسہ خود چل کر آئے گا آپ محنت بھی نہیں کرو گے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے مواقع آپ کو ملیں گے پیسہ خود آپ کو پکارے گا کیا یہاں پر میترستی آپ کو جو لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے نا تو وہ آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے آپ لوگوں کے بنا جی نہیں پائیں گے شیخ المشایخ حضرت مولانا عبد المالک صاحب کے زیر سرفرستی تعلیم اور تعمیر دونوں کام بڑے پیمانے پر جاری ہیں زیر تعمیر جامعہ مسجد سید احمد شہید رحمہ اللہ کے پہلے حصہ کا کام چت تک مکمل ہے اب انشاءاللہ لینٹر پر کام شروع ہے تاکہ رمضان میں دور تفسیر القرآن اعتقاف اور اعمال کے لئے تیار ہو جامعہ اور مسجد کی تکمیل محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے طرف سے توفیق عطا کیے گئے اہل خیر حضرات کی دعاوں اور تعاون سے ہوگی اس مبارک کام میں خود عجر کمانے اور اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لئے درجزیل حصوں میں اپنا حصہ ڈالے اور اپنے عزیز و قارب کو بھی ترغیب دیجئے لینٹر کا کل خرچہ پینتیس لاکھ تخمیناً ایک مرلہ جگہ کی قیمت دو لاکھ تقریباً ایک جائے نماز کی قیمت چین ہزاروں کے امید کرتا ہوں کہ سب بائیو اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلدی شانو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کی اس ویڈیو میں ایک نقش مبارک آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں جو کہ دو سو سال قرآنی کتاب سے یہ نقش سکرین کے اوپر انشاءاللہ میں لگا دوں گا آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے یہ ایک جگہ سے مٹ چکا ہے یہاں سے لیکن یہاں پر یا اللہ لکھا ہوا ہے یعنی زبانی میں آپ لوگوں کو بتاتو یا اللہ یا محمد یا اللہ یا اللہ یا محمد یا اللہ یا اللہ یا محمد یہ دو سو سال پرانی کتاب ہے اٹھار اور سو بیس میں لکی ہوئی ہے تین زبانوں پر مشتمل ہے پشتوں اردو اور پارسی میں پہلے جو بھی کتاب ہوا کرتی تھی قدیم اور پاورپل تو وہ پارسی میں اکثر ہوتی تھی ان کے بعد زیادہ تک عربی میں کتابیں آ گئی ہیں اچھا اب ایک نوٹ کرنی والی بات ہیں وہ یہ ہیں کہ میرا نام سے بہت لوگوں نے اکاؤنٹ بنائی گئے ہیں فیس بک پتہ نہیں کون کون سے اکاؤنٹ ان کا ویڈیو تو میرا ہے لیکن انہوں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے تو میں زبانی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی بھی کنٹک نمبر نہیں ہے یہ مسائل حل کرنے کے لئے ہیں ہاں دوسرا نمبر ہے لیکن ان پر میں صرف اور صرف ٹانسپر دیتا ہوں پری ہو جن ہو موقع ہو زیرو تین سو چالیس گیارہ پانسو چیاس اٹھ چیانٹر وہ ٹانسپر کا نمبر ہے اور یہ مسائل حل کرنے کا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ویڈیو کال کر لے ایک سیکنڈ کے لئے آپ مجھے دیکھے میں آپ کو دیکھوں تو انشاءاللہ تعالی یہ ڈاؤٹ بھی ختم ہو جائے گا کہ آپ اوریڈنل صحیح آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا کوئی پرڈی آپ کو بھی وقوب بنا رہا ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نقص جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا رہا تو اس نے وہ کام کیا ہے کہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں کرے گا اتنا فاورفل اور اتنا زبردست عزمودہ عمل ہے لیکن ان کے لئے اجازت ہر حل ہر صورت میں لینا فرض ہے اگر آپ کے پاس ان کا اجازت ہوا تو ایک منٹ کے اندر اندر دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا تو یہ کر جائے گا کرنے والے میری رب کی ذات ہیں لیکن یہ تو کوئی نہ کوئی اسباب تو ہوتے ہیں اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت ان بائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور اس ویڈیو کو کم از کم ایک شیئر دے انشاء اللہ تعالیٰ جیسے یہ شرائط آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس نقص کو آپ لکھ لیں کسی بھی مقصد کے لیے آپ لکھ لیں کسی بھی کام کے لیے لیکن جائز کام ہونے چاہیے نہ جائز نہیں اگر آپ دولت کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لکھ کے اپنا نام اپنے والدے کا نام اور ساتھ میں لکھ کے دولت عزت شہرن اور اس کو بان کر گرے میں رٹکھیں بازو پر بان دے یا پرس میں رکھیں اس ہی ٹائم سے پورا دنیا آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا دنیا کا ہر عزت لوگ دے گا اور پیسہ خود چل کر آئے گا آپ محنت بھی نہیں کرو گے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے مواقع آپ کو ملیں گے کہ پیسہ خود آپ کو پکارے گا کہ آپ یہاں پر میترستی آپ کو جو لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے تو وہ آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے آپ لوگوں کے بنا جی نہیں پائیں گے لیکن وہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو جائز مقصد کے لیے اگر ناجائز کے لیے لکھو گے تو جو آپ سے محبت کرتے تھے وہ تو نفرت میں بدل جائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہیں بخاری شریف کا پہلا حدیث ہے کتنا بڑا کتاب ہے قرآن مجید کے بعد دوسرا مرتبہ ہے ان کا دوسرا مرتبہ اور مقام ہے شروع میں یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں کہ انما الاعمال بی نیات آپ کا جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں سارا کے سارا دارمدار ان کا آپ کی نیت کے اوپر ہے آپ کا جد وہ بولتا ہے اگر اس کا مطلب اور سمجھا دیتا ہوں اگر کوئی نماز کے لیے پڑھنے چاہ رہا ہے نماز پڑھنے چاہ رہا ہے اور ان کے نیت میں یہ ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ نمازی ہیں تو لوگ دنیا میں تو آپ کو نمازی کہلیں گے نمازی سے پکار لیں گے لیکن آخرت میں آپ لوگوں کے لئے عذاب ہیں نجات نہیں ہے تو یہ نیت ہوا اب آپ کو تحجد پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اور اللہ اور آپ کے اوپر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ تحجد آپ کو جنت الفردوس میں لے جائے گا آپ کسی کے ساتھ مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں لیکن کوئی اور آگاہ نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے نجات کا سر یہ ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کی نیت کا مطلب کیا ہے ان کا نیت کا دارمدار ہے سارے اعمال پر تو آپ لوگ جان جائیں گے پیت جائیں گے آپ کو پتہ لگی ہے اچھا تو میری بایو سکرین کو اوپر میں نے لگا دیا ہے یہ نکش ہو یہ نکش آپ لکھ لیں ایک لفظ مٹ چکا ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے یا اللہ ہو ٹھیک ہے یہ سارا آپ لکھ لیں اور نیچے اپنا مقصد مینشن کر لیں مقصد لکھ کے اگر مثال کے طور پر کہیں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہو یا چاہتی ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے مطلوب کا نام اور اس کے امی کا نام پھر علا خوبہ پھر اپنا نام اور اپنے امی کا نام لکھنا ہے لکھ کے اپنے پاس رکھیں وہ خود رشتہ لکھر آئے گا آپ کے پاس اگر آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ ازما کے دیکھیں انشاءاللہ و تعالی اس کے علاوہ اگر جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا دولت کے لئے عزت کے لئے وہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دی اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی مریض ہے لا علاج مریض ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے کر رکھا ہوا ہے کہ گھر میں ان کو رکھو دعا کر رو ان کے لئے صرف دعائی بچا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں تو یہ نقش روزانہ صبح اور شام لکھیں زافران سے اگر لکھ سکتے ہیں تو بہت بہترین بات ہیں زافران سے نہیں لکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی سی آئی ہو سوائی بلیک کالے کے ان کے علاوہ کوئی بھی سی آئی ہو جو مٹنے والی ہو اس سے آپ لکھ لیں اور پانی میں جوئی نہ ڈالتے اور ان کو پلائیں انشاءاللہ ایسے شفاہ ملے گی کہ جیسے ایک موجزہ ہوا ہے ایسے شفاہ اللہ جلی شانو دے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے ہوا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور اپنے دوست رشتدار و قریبوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور مجھے اپنے دعاوں میں تمام تکالیف سے اللہ جلی شانو آپ کو نکالے اور دنیا کے تمام خوشیہ آپ لوگوں کے جولی میں بردیں اور آخرت کے جتنے بھی خوشیہ ہیں وہ بھی اللہ جلی شانو آپ کو نصیب فرمائے السلام علیکم